دوسری اس کے متعلق ابت ویان کی گئی ہے کہ بہت زیادہ رونے والے جو بچے ہوتے ہیں یا دودھ نہ پینے والے بچوں کے لیے بھی تعویز کے طور پر سورہ ابراہیم تجویز کیا جاتا ہے تفسیر برحان میں بھی یہ بات آئی ہے اس کے علاوہ شیخ کفامی کی جو کتاب البلد الامین ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے اور مجربات امامیہ میں بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ ابراہیم کو سفید کپڑے پر لکھ کر بچے کے بازو پر باندے گا سفید کپڑے پر لکھنا ہے سورہ ابراہیم کو بچے کے بازو پر باندنا ہے تو پرور بکارِ عالموں سے گریہ کرنے سے یعنی بہت زیادہ بے سبب جو بہت سارے بچے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں اس کا بظاہر کوئی سبب بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا تو بے سبب گریہ کرنے سے اور خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا اور وہ آسانی سے دودھ بھی پینے لگے گا بہت سے بچے ہیں والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی یہ سورہ کارامت ہے اچھا بچے کے خوف اور پریشانی کے ادبار سے جو روایت میں آیا ہے تو خوف اور پریشانی مقصد بہت سارے بچے سوتے میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یا بہت زیادہ عامومی زندگی میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں تو بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے جو عام طور پر بچوں کی ایک آور آل پرابلمس ہوتی ہیں اس میں اگر سفید کپڑے پر لکھ کر اس کو بچے کے بازو میں باندھ دے سورہ ابراہیم کو تو پروردی کار عالم ان تمام پریشانیوں سے بہت زیادہ بے سبب گریہ کرنے والا جو بچے ہوتے ہیں وہ دودھنا پینے والے بچے بہت زیادہ ڈر اور خوف رکھنے والے بچے ان کے لیے تعویز کا کام کرے گا اور انشاءاللہ ان کے لیے ان تمام چیزوں سے حفاظت کا انتظام ہوگا یہ سورہ کی خصوصی فضائل میں سے ہے اس کے علاوہ بلا سبب رونے والوں کے لیے مجربات امامیہ میں ایک عمل اور بھی بتائے گیا ہے سورہ بن نجم کی آیات تین آیات ہیں ففٹی نائن سے لے کر اور سکسٹی ون تک ان آیات کو اگر لکھ کر بچے کی غلے میں تعویز کی شکل میں لٹکا آیا جائے تو بچہ بلا سبب گریہ نہیں کرے گا ایک تو یہ کہ بچہ عمومی طور پر ایسا نہیں کہ اس کا گریہ بالکل ہی روک دیا جائے یعنی گریہ کرنے سے رونے سے کسی چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہوتا ہے کوئی پریشانی اس کو ہوتی ہے کسی جگہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا اور کوئی اس طرح کی بات لیکن بہت سے بچے اس میں تو خیر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کا گریہ بالکل اس کو کوئی عجیب چیز سمجھیں لیکن بہت سے بچے بہت زیادہ اعتدال سے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں بلا سبب رو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہرحال یہ ایک تعویز کے طور پر سورہ و النجم کی تین